Hey Mr.Numalim is here بختاور کا راز سامنے کھل کے کب آئے گا کب لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی ایسے میں لڑکا نہیں ہے کہ لڑکی ہے لیٹسٹ اپیسوڈ کے کون سے انٹرسٹنگ سین تھے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا ان سبھی قویشنز کے آنسر میں آج کس ویڈیو میں کرنے والوں پھر جو نئے لوگ آئے میری چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پر آنسر جس نے کہا دیں انسٹرگرام فولو ہے کیونکہ آپ کے سبھی قویشنز کے آنسر میں وہاں پر کرنے والوں ویڈیو کا جیسے لگتا ہوں سٹارٹ کارسنگ اس سوڈوپر ریویو تو چلے گا بڑھتے ہیں تو بھئی اگزیکٹلی وہی سوچ رکھتی تھی بختاور یہاں پر جو میں نے لاسٹ ریویو میں بتایا تھا کہ یہ وہ جتنا بھی میک اپ کا سمان خرید رہی ہے وہ یہی سوچ کر خرید رہی ہے کہ ایسے میں کبھی وہ تیار ہو کر جائے گی دلاور کے سامنے اس کو امپریس کرنے وہی چیز آپ کو دیکھنے کے لئے لیٹسٹ اپیسوڈ میں لیکن یہاں پر جس طرح سے وہ لیٹسٹ اپیسوڈ میں خود کو لپسٹک لگا کے اور پرفیوم لگا کر جو ایکسپریشنز دے رہی تھی وہ بڑے کیوٹ لگ رہے تھے لیکن ایک بڑا فنی سین ہوا یہاں پر کہ بھائی اگر تم پرفیوم لگا رہی ہو تو کیا تمہیں پرفیوم کی خشبو نہیں آ رہی کہ تمہیں پھر ڈیریکٹ سونگنے کی بھی ضرورت پڑ رہی دوسری جو چیز جس کے اوپر آپ کا ڈیفینٹلی لائک کرنا بنتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ بہت بڑی پریڈکشن تھی میں نے آپ لوگوں کو اپنے لاسٹ ریویوم بتایا تھا کہ شیدہ بیسیکلی کہانی یہ ڈالے گا ہوریا کے ساتھ کے ایسے میں چکر چل رہا ہے بختاور کا دلاور کے ساتھ اور وہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملی اب ٹیزر کے اندر یعنی کہ اس سے بھی جو نیکسٹ اپیسوڈ آئے گی وہاں پر آپ کو وہی سین دکھایا جائے گا تو اس بات کے اوپر لائک ٹھوک دو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ شیدہ ویسے بڑی کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں مجھے اب شیدہ کی ایکٹنگ کا بڑا مزہ آ رہا ہے اسپیشلی جس میں وہ ہوریا کے سامنے آتا ہے یہاں پر اس کو وہ بختو کی چال بتاتا ہے یا پھر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے وہ سارے شک و شباہ جو آپ اپنے مائنڈ میں پالتے ہو ان کو کلاریفائی کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہونا ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیشہ آپ کا ریلیشن خراب ہوتا ہے بختو کو بھی دیکھو فسانے کے لیے اب یہاں پر آگیا ہوریا کا بھائی اس کے اوپر غلط الیگیشن لگا دیتا ہے کہ اس نے میرے سے پیسے مانگے اب دیکھو جب آپ کسی کو اوپر غلط الزام لگا کر فسانے کی کوشش کرتے ہونا تو ایکچولی میں آپ اس کی ویلیو بڑھا دیتے ہو کیونکہ آپ کا جھوٹ کبھی نہ کبھی تو سامنے آنا ہوتا ہے جس شخص سے آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ پھر اس کی پہلے سے بھی زیادہ قدر کرتے ہیں یہی غلطی کر رہی ہے ہوریا یہاں پر آکے اس کا بھائی بھی وہی سٹوپڈ حرکتیں کر رہے ہیں اس اپیسوڈ کا سین مجھے بڑا کمال کا لگا جہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ بختو ایسے میں جاتا ہے حاجی نظر کے سامنے اور وہ اس کو جا کر کہتا ہے کہ بھائی اگر کچھ منگوانا ہے تو مجھے ابھی پیسے دے دو یعنی کہ تمہاری جو بیغم ہے وہ بار بار ہمارے گھار آتی ہے مجھے سمان لے کے بھیجنے کے لیے تو اب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ جیسے بڑی چڑھائی کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے ابھی حاجی نظر تو ساتھ ہی وہ اس کو بھی سنا دیتی ہے کہ بھائی مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے گھر تانگ جھانگ کرے میری بہن جو ہے وہ بڑی پردے والی ہے یہ سین بڑا انٹرسٹنگ تھا I really love that scene اور یہ تو تھوڑا بہت ہستے بھی دکھایا تھا بختو کو مجھے وہ بہت پیارا لگتا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں اب جا کر آپ کو وہ سین دکھایا گیا جس کا میں بہت پہلے سے ذکر کر رہا تھا کہ بھائی جسے لڑکے نے آہد نے اس کو یہاں تک پہنچایا اس اتنے جنجال پورے سے نکال کر اس کو شہر تک کی ایکسیس دی اس کو کیوں نہیں قدر اس آہد کی اب فائنلی اس نے پہلی دفعہ آہد کا سوچا وہ بھی جب اس کی بہن بتا رہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے کچھ بن کے تمہارا ہاتھ مان سکے اس چیز کا احساس بختاور کو پہلے سے ہی ہونا چاہیے اور خود ہونا چاہیے کیونکہ وہ گاؤں میں پہلے کافی انٹرسٹ شو کروا چکا ہے that means کہ اگر آپ کو اب دلاور کی طرف سے تھوڑی سی ٹھوکر ملے تب ہی آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں بھی آہد نام کا بھی کوئی لڑکا تھا تو آئی پرسنلی بلیو کہ اگر رائٹنگ کے اندر یہ چیز ہوتی کہ اس کا پہلا انٹرسٹ آہد پہ ہوتا تو یہاں پر بختاور کے کریکٹر کو مزید ہم ایک اچھے طریقے سے پورٹرے کر سکتے تھے اب شیدہ جو ہے نا وہ بار بار ہوریا کو کال کر رہا ہے اور ہوریا جو ہے نا وہ بڑی ایک ایریٹیٹنگ سی گھل ہے اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مجھے فون کر کے بار بار پیسے کیوں مانگ رہا ہے بھائی اب تم نے تھرڈ کلاس بندے کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن بنایا ہے اس سے تم ہیلپ لے رہی ہو تو وہ تو اپنی گھڑیا پن کا مزہرہ کرے گئی وہ بار بار اس کو فون کر کے پیسے مانگ رہا اور دوسری طرف اپنا کام بھی دیفنیلی کر رہا ہے کام بیسیکلی کیا کر رہا ہے وہ یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ بیسیکلی بختاور یا بختو کا کیا کنیکشن ہے دلاور کے ساتھ اب دیکھو اس کے اندر لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بڑی کمال کی چیز دیکھنے کو ملے گی جہاں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ جب بختاور کو پتا چل جاتا ہے کہ شیدہ بیسیکلی چھوٹ کیا ہے وہاں جیل سے تو اس کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے وہ بہت پریشان ہے کہ کہیں یہ دوبارہ سے ہمارے گھر وارد ہو کے مجھے یا میری ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے اب اسی ٹینشن کے اندر آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہاں پر جو بختو ہے وہ اپنی جاپ کو سوچ کرنا چاہتا ہے یعنی کہ جو بختاور ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ پر کام کرے اور لڑکی بن کے ہی کام کرے یہ بختو والے کریکٹر سے وہ بار ہے اس کے لیے اس کو بڑی سوچ پچار کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ جیسے دلاور سار اتنے اچھے ہیں اس نے ایک بختو کو جوب پر رکھ لیا تھا تو وہ دیفنیلی بختاور کو بھی تو جوب پر رکھ سکتا ہے یعنی کہ وہ یہاں پر یہ کام کرنا چاہ رہی ہے کہ بختو کو بالکل درمیان سے نکال کے یا بختاور بن کے ان کے سامنے جاؤں اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس کو یہ سچ نہیں بتاؤں گی بس اب بختاور بن کے ہی ملتی ہوں اور بختاور بن کے جوب حاصل کرنے کی بات کرتی ہوں یا میں ان کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری جوب کہیں پر لگوانے اب اس سوچ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ دلاور صاحب کے ساتھ ملنے کی کوئی پلاننگ کرے کسی ریسٹورنٹ میں اب اتنی جلدبازی میں جب وہ نکل رہی ہے گھر سے تو اس نے جوگر پہن لیے ہیں بختو کے یہ چیز دیکھ کے پہلے تو نظر کی بیگم کافی حیران ہوگی کہ یہ اپنے بھائی کے جوگر پہن کے کیوں جا رہی ہے ویسے بہنیں نورملی پہن لیتی ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اچھا خیر ہوگا یہ کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ جس نے وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ویٹ کر رہی ہوگی دلاور صاحب کا تو وہاں پر چونکہ پہلے سے ریکی کر رہا ہے شیدہ شیدہ یہ دیکھے گا کہ اچھا اب یہ یہاں پر انتظار کر رہی ہے ڈیٹ مارنے کے چکروں میں دلاور کے ساتھ یعنی کہ شیدہ کو پہلے تو شک ہوا تھا لیکن وہ یہ سین دیکھنے کے بعد اسے کنفارم ہو جائے گا پھر وہ جس نے دیکھے گی شیدہ کو وہاں پر تو وہ فوراں سے واش روم میں جا کے اپنا بیس بدلے گی یعنی کہ پہلے جوگورت اس نے پہنی تھے وہ جو برکا شرکا اس نے پہنا تھا وہ فوراں سے چینج کر کے بختو بن کے وہاں سے نکلے گی اب جب بختو بن کے نکلے گی تو شیدہ ہوگا کافی حیران کہ مطلب گئی تھی بختاور اور نکل کے بختو آ رہا تو یہ چکر کیا ہے اس کو فالو کر کے پکڑنے کی کوشش کرے گا سمجھ اس سے نہیں آئے گی لیکن اتنا اس سے ضرور آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں جیسے بختاور کا اور دلاور کا کوئی چکر چل رہا ہے وہ یہی بات بتا دے گا کہ اسے ہوریا کو اب ہوریا جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی اب اس کو جب اس طرح کی بات سننے کو ملے گی تو وہ اور اپسٹ ہو جائے گی اس سے لگے گا کہ مطلب یہاں پر دلاور تو جیسے بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اب یہاں پر آپ کو مزے گی بات یہ دکھائی جائے گی کہ جو شیدہ ہے وہ تو پہلے ہی بختاور کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اب بختاور کے پیچھے پڑ جائے گی یہاں پر ہوریا بھی چونکہ ہوریا اس کو درمیان سے نکالنا چاہتا ہے یعنی کہ بڑے برے طریقے سے بختاور نے خود کو فسا لیا اپنا ایک اور دشمن بنا لیا اب اس سارے سنیریو میں بختو کیسے غائب ہوگا کیسے بختاور بن کر جائے گی یہ ڈریکٹلی دلاور کے سامنے کیا اس کو کسی اور جگہ پر جوپ مل جائے گی یا بختاور بن کے ہی یہاں پر دلاور کے آفس میں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سنیریو ہے جس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں لیکن اوورال میں نے آپ کو بتا دیا کہ بختاور اب کیا کرنے والی ہے جہاں تک بات ہے راز کھلنے کی تو اسی ساری کھچڑی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بختو منظر سے بلکل غائب ہو اور یہاں پر بختاور سامنے آ رہی ہے اور بختاور مل رہی ہے دلاور سے یا پھر شیدہ بھی دیکھ رہا ہے صرف بختاور کو تو یہ سب لوگ سوچیں گے کہ بختو کہاں گیا تو بھئی ہے تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے کے بعد چیئے دن لوگوں کو آئیڈیا ہو ہی جائے کہ ایکچولی میں بختاور ہی بختو ہے کیونکہ وہ بہت ساری ایسی آپ حرکتیں کر رہی ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں جس سے بڑے اچھے سے کلارٹی ہو جائے گی کہ یہی اپنا بھیس بدل کے آ رہی تھی ویسے بھیس تو کوئی تنا بدلتی نہیں تھی لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس سارے ڈرامے میں جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ اتنے سٹوپڈ دکھائے گئے ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ یہی لڑکی ہے اور یہی لڑکا بھی تو اگرال بڑا انٹرسٹنگ جا رہا ہے ڈراما بختاور مجھے یہاں پر کافی مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے بختاور ڈرامے کی سٹوری ضرور بتائیں گے تو دوستو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک بڑا ہی ڈیٹیلڈ ریویو یہاں پر دی لیجنٹ آف مولا جات مووی کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی نظر سے وہ ریویو نہیں گزرا تو اپر لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو سوڈیو کے اندر کوئی ایک پانچ پچھلے تو آپ سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوش کریں سپیچلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسین ڈراماس کے بہت بڑے فین ہے ویڈیو سے لے گی تو سبسکرائب کو بڈیو کے اپنے ضرور کے لئے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دنا مت پھولے گا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیل کو سکر جائے گا تاکہ لیٹرسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے اس کے ساتھ بہت سارے خیال رکھیں ویڈیو سے پہلے گا ویڈیو سے پہلے